اگر اس وقت نہیں کر سکے تو ابھی کر دیں ابھی موقع ہے اور ان کو کرنے کے لیے اگر مثل پیسے کی روک ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت خلیفت مسیح رابع رحم اللہ تعالی نے یہ بات کئی دفعہ بیان فرمائی کہ اگر حکومت کو اس میں کوئی دکت ہے آپ ہمیں اجازت دیں اب تو ویسے بھی چھتی سال لوگ چکے ہیں یہ جو اگر ملکی کوئی قوانین اور اس کی سیکریسی کا قانون ہوتا ہے وہ دور بھی گزر چکا ہے اب تو یہ چیز ہے کوئی عام ہونے والی چیز ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کو پیسے کی روک ہے تو ہمیں دیں ہم اس کو شائع کریں گے اپنے خرچ پر اور اسی طرح ساری دنیا میں پھیلا دیں گے میں کہتا ہوں یہ جماعت کی بات آج بھی قائم ہے آج بھی ہم انہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آج اس وقت کی حکومت کو یہ حمد اور توفیق ہو کہ وہ چاہے کہ جماعت کے خلاف جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دستاویز جماعت کے خلاف ہے اور اس میں گویا جماعت ہاری ہے اور وہ جیتے ہیں تو ان کو آج بھی چیلنج کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مصدقہ نکل حکومت وقت ہمیں موہیا کریں جماعت احمدیہ اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے تھی آرہا ہے کتاب میں بھی شائع کریں گے اخبارات میں بھی شائع کریں گے حضرت حضرت خلیفت مصیر عبی رحمہ اللہ تعالی نے کئی بار اپنی مجالس میں بیان کی کیونکہ مصدقہ بات تھی آپ تک پہنچی آپ اس پہ ہمیشہ یہ تفسرہ فرماتے تھے اور کیا یہ خوبصورت تفسرہ تھا آپ کا آپ فرماتے تھے کہ صاحب زدہ فاروق علی صاحب نے کہا ہے کہ آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی فلسل سارے ہی پاکستان احمدی ہو جائے گا آپ دنیا کو بتانے جا رہے تھے کہ احمدیت اسلام کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے تو اپنے اس مارکے کو دنیا کو دکھاتے نہیں دکھایا اس کو کہا جی ہم اس کو خفیہ کاروائی کریں گے بہت اچھا صاحب خفیہ کاروائی آپ یا تو اس لیے کر رہے ہیں کہ جو محلویوں کو درگت بنے گی وہ دیکھی نہیں جائے گی قوم سے یا اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید لوگ مچتہل ہو کے پاکستان میں فساد اور بڑھ جائے لیکن فساد تو آپ لوگوں نے خود جاری رکھا حکومت نے جاری رکھوایا فساد سارے پنجاب میں قتل و غارت جاری رکھا اس کو روکا نہیں جب تک یہ فیصل نہیں کر لیا تاکہ احمدیت دباؤ میں رہے لیکن خیر چلیے سمجھ لیا کہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تو امن و امان کی خاطر خفیہ رکھا تھا سارے پیارے 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 پی